بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت میں سے ملکہ تین بار کا وزرعظم منتخب ہوا اور بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں بیس اپوزیشن کے اتحاد میں شامل ہیں لیکن پھر بھی منی بجٹ کا راستہ نہیں روک سکی اور وہ نعرے اور وہ اتحاد جو قائم کیا گیا تھا آج ریت کی دیوار ثابت ہوا اور ہم نے دیکھا کہ بجٹ پاس ہوا اور اس سے پہلے بھی بہت سارے جو بل سے انہیں پاس کروایا گیا بلندو بانگ دعوی کیے گئے کہ اب ہم کسی بھی بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی مائنس ون فارمولا پیش کیا گیا لیکن جن رہداریوں کو روکا گیا آج انہی رہداریوں سے اپوزیشن اپنا سا مو لے کر باہر چلی گئی اور وہ بلز جو پاس ہو گئے اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے کہ صرف اور صرف نعروں کی حد تک اپوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے عملی طور پر اتحاد کہیں پر بھی موجود نہیں ہے جب بھی کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے آپ کو لگے گا کہ شاید جتنے بھی اتحادی ہیں جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ کٹھی ہو گئی وہ کٹھی کیا ہیں یعنی ایک ملاقات ہوگی بلاول کی شباز شریف سے اور کہا جائے گا کہ ہم مل کر کام کریں گے اور پھر ایک پیغام میڈیا کے ذریعے ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے اور سوشل میڈیا ٹاؤٹس کے ذریعے قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا یہ لائن آف ایکشن ہے جو اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمیشہ سے اپنایا ہوا ہے اور پھر اس موقع پر جب لوگ ملتے ہیں عاصف علیتہ داری صاحب جھک کر ملے ہاتھ باندھ کر ملے شباز شریف صاحب کو انہوں نے ایک دوسرے کا حال چل پوچھا آپ کو اس قسم کی تصویریں صرف نظر آئیں گی لیکن جو کردار تھا اپوزیشن کا یعنی مجھے اس اپوزیشن سے گلا یہ ہے اس لئے نہیں کہ اس اپوزیشن نے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا ہے اس لئے گلا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کریں تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہو کا لیکن ہو کیا رہا ہے یہ اپوزیشن کرتی کیا ہے رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں لوگوں سے ملتے ہیں رات کی تاریکی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور دن کے اجالوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے صرف یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا آج جس طرح دعوے کیے گئے تھے کہ ہم نہیں چلنے دیں گے سرکار کو وہ سرکار چل بھی رہی ہے دوڑ بھی رہی ہے اور اپنا وقت بھی پورا کرے گی اور آج جب میری بجڈ پاس ہو گیا اس کے بعد اپوزیشن کا کوئی کردار ہمیں کسی لیول پر اور اگر یہ لوگ میڈیا کے سامنے آ کر باتیں بھی کریں گے تو یاد رکھی گئے ویورز صرف اور صرف وقت گزارا جا رہا ہے اور حالات کو سنبھالا دینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے صرف ایک اپورچنیٹی کی تلاش ہے چاہے وہ میاں نواشری صاحب ہوں شباشری صاحب ہوں عاصف علی زرداری صاحب ہوں یا پھر فرزند زرداری بلاول بھٹو ہوں یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح موقع کی سرکار بنائی جا سکے اور اس موقع کی سرکار کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو یہ لوگ اہوانوں میں بھی نظر آئیں گے اور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہ تو خیر آج منی بجٹ کی صورتحال تھی لیکن ویورز سب سے بڑا سوال اور میں جو اپنی پچھلی ویڈیو تھی اس کے کرنے کے بعد بہت سارے جو میرے صحافی دوست ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی اور ہم اس پر اپنے ویوز دیتے رہے کہ عمران خان نے آج جو کچھ اپریسوڈ ہوا رہداریوں میں پارلیمانی جلاس کے اندر اور پھر اس کو کس طرح پاکستان کے میڈیا نے اچھالا تو کیا واقعی وقت آ گیا ہے عمران خان کے گھر جانے کا یا واقعی عمران خان کو مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے چاہے وہ گھر کے لوگ ہو یا باہر کے لوگ ہو باہر کے لوگوں کی پرفارمنس تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن گھر کے اپنے لوگ یعنی جو نے شیمن پر پجھلی انگرانے پر اس وقت تلے ہوئے ان کا کیا کردار ہے پرویز غڑک صاحب نے جو کردار ادا کیا اوویسلی اس کے پیچھے کے ہسٹری ہے ہم نے دو ٹوک میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان سے کس قسم کے گلے تھے چیف منسٹر بننا چاہتے تھے اور یا پھر اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا تو پھر اویسلی کہیں نہ کہیں ٹینشن پائی جاتی ہے چونکہ وزارت دفاع سے زیادہ فائدہ تو نہیں ہوگا اور جس طرح ان کا ایک لنک تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ٹوئٹ کر کے یہ بات کر دے یعنی مریم جو غیر پارلیمانی ایک کردار ہیں وہ اگر بات کرتی ہیں تو اویسلی سوال پیدا ہوتا ہے سوشل میڈیا بات کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا واقعی عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے وقت سے پہلے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ان تمام باتوں کا صرف ایک جواب ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نہیں تھی صرف کے پی میں یعنی اس سے پہلے بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا عمران خان نے پاکستان کی عوام کو یعنی خصوصاً کے پی کی عوام کو ایک بات سکھائی اور ایک بات بتائی کہ جناب امریکہ یہ عمران خان نے پاکستانی قوم کو دیا کیا ہے اور کس لیول پر یعنی کس محاذ کے اوپر عمران خان سیاست کر رہے ہیں عمران خان اینکر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہمیشہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ عمران خان وزرعظم کو سیاست کرنی آتی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سیاست کرنی نہیں آتی یہ ان کی خام خیالی ہے عمران خان کو پتا ہے کہ کس پلیئر کو کب اتارنا ہے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان آج گیا کل گیا ایسا نہیں ہوگا اور عمران خان پوری انینگ کھیلے گا کیسے کھیلیں گے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جو میں نے تاریخ کے جو بڑے بڑے محاص تھے جس کے اوپر عمران خان نے پاکستان کی قوم کوئی نہیں سوچتی وہ کیا تھی ڈرون حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندور ایک سیریز ہے لوگ مر رہے تھے بارڈر کے اوپر جب بم گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاکستانی ہے دہشتگرد ہے معصوم ہے بچہ ہے بڑا ہے عورت ہے وہ جان لے لیتا ہے لوگوں کو گلا تھا اور ایک ایسی نسل ہمارے سامنے تھی جن کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اندکھ لے کر اور انتقام کی آگ لے کر تو پھر بڑے ہو کر آپ کیا کریں گے ایک حکومت سے نفرت کریں گے جو حکومت وقت تھی اس سے نفرت کریں گے امریکہ بہادر سے نفرت کریں گے فوجیوں سے نفرت کریں گے تو آپ نے ایک سوچ تھی کہ ان ڈرون بم جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کو بند کیا جائے اور اس کی ایک کانٹینیوٹی تھی کہ آپ نے اگر ان سے بات کرنی ہے تو بات کریں بم یا ڈرون حملے کسی چیز کا حل نہیں ہے چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب حالی میں طالبان نے ٹیک آور کیا اور جو کابل ائرپورٹ کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے خود کچھ حملہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے فوجی بھی مارے گئے امریکی فوجی تھے پھر انہیں ایک ڈرون حملہ کیا اور جس جگہ کو نشانہ بنایا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی معصوم کی جان لے گیا یعنی بہت ساری ایسی کتاہیاں ماضی میں بھی ہوئی ہوں گی ان ڈرون حملوں کے ذریعے تو عمران خان نے اس سوچ کو آگے بڑھایا پھر دوسری سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے جسے میں کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی اور یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہمیں فیلحال نظر نہیں آ رہی اور جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان آہندہ الیکشن میں ایسی کیا چیز کریں گے جس کا فائدہ یعنی حکومت میں ایسی کیا چیز ہے جس کا فائدہ آہندہ انتخابات میں ہوگا آورسیز پاکستانی اسے پہلے حکومتوں نے وعدے کیے ہم آورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق دیں گے لیکن ووٹ کا حق نہیں دیا گیا خاموش کروا دیا گیا جب لوگ یہاں پر آتے ہیں آہ ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آہ پاکستانی قوم جو ریمیٹنس کی مد میں بہت سارا پیسہ پاکستان میں بھیجتی ہے آہ پیسے کو یعنی جب ڈالر پاؤنڈ یورو آہ یا دیگر کرنسیز جو ہیں جو پاکستان جائیں گی ڈالر کی شکل کے اندر تو اس کا فائدہ یقین ان اکانومی کو ہوگا اور اس کے بدلے میں پاکستانی کیا مانگ رہے تھے آورسیز پاکستانی کے بھئی ووٹ کا حق دے دو وہ مل گیا اب اس ووٹ کے حق کے ذریعے یہ ایک ایسا ہتھیار بنے گا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو آئندہ آنے والی حکومت یعنی آئندہ آنے والی الیکشن کے اندر ان کو ایک وننگ پوزیشن میں لا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی پاکستان مسلمی گنون صرف اور صرف لندن میں آپ کو ماربل آرچ پر نظر آئے گی اس کے علاوہ پاکستان مسلمی گنون کا وجود نہیں ہے برطانیہ کے اندر یا پھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں پاکٹس کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں جن کا شوق ہوتا ہے نمازری صاحب کے ساتھ تصویر اتاروانے کا وہ آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم بھی زندہ ہیں ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور پاکستان مسلمی گنون برطانیہ کی طرف سے تو یہ آپ کو ایک حقیقت ہے لیکن امریکہ کے اندر دنیا کے دیگر ممالکوں جتنے بھی ملک ہیں وہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر پریکٹیکلی نظر آئے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ووٹر کو کالنگ سٹیشن تک کیسے لے کر جانا ہے میں نے اور سلمان نے آسٹریلیا سے ہم نے بہت سارا اس پہ کام بھی کیا اپنے پروگرامز کے اندر آ گئی مہمیتی اس کا آغاز بھی کیا تو ڈیپنڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اس ووٹ کو کنورٹ کیسے کرتی ہے اور لوگوں کو کیسے لے کر جائے گی ویورز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پنجاب کی سیاست ہے جسنا عمران خان اینکر ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے اور یہ بات بلکل صحیح ہے اور آئی اگری فرم اس تھوٹ کہ کسان کی بات کی گئی ہے کسان کی حالت پہلے سے بہتر ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت یعنی پاکستان مسلمی قنون کی بیک بورن کیا ہے زمیدار کسان جس کو ہمیشن سے ٹارگٹ کیا گیا لیکن اب پہلی بار تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف میں کسانوں کو ان کا حق دیا کسانوں کی حالت بہتر ہوئی فصل ان کو آیا اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کسان کے لیے کی گئی میں آپ کو اسی ایگزیمپل اس چیز سے دیتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر اور وہ لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں اس چیز کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی کی بیک بون عام کلاس ہے لیبر کلاس تھی اور مارگر تیچر کے دور میں یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے مارگر تیچر نے انڈسٹری کو ہٹی کیا یعنی اگر انڈسٹری ختم کر دی جائے گی لوگ یعنی لیبر کلاس جو اس کی لائف لائن تھی اس کی نوکریوں کو ختم کر دیا جائے گا انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کو آپ ریپلیس کریں گے بزنس پاک سے نوکریوں سے اور دیگر جو بزنس برطانیہ کا تھا جو لیبر کلاس یہاں پر کام کرتی تھی اس بزنس کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے تو وہ لیبر پارٹی کے جو بیک بون تھی اسے تباہ کر دیا تو یہ ایک بنیاد بنی اس ملک کے اندر لیبر پارٹی کی جڑوں کو کمزور کرنے کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ جو موڈل اپنایا گیا ہے پاکستان دری کے انصاف کی طرح سے کہ آپ نے اگر ووٹ اور اپنی پوزیشن کو مستحقم کرنا ہے تو آپ کسان تک جائیں گے اور کسان جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یقیناً یہ ایک فورس بن جاتی ہے آورسیز پاکستانی کسان فورس اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کس طرح کے پی کے اندر لوگوں نے سپورٹ کیا عمران خان کو اور وہ بنیادی وجہ جس کی جو رہی الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب بہت اگریسیب لی اور ایکسٹنسیب لی ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کرتے رہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست کرنا نہیں آتی آئی وز لسننگ ٹو عمران خان انکر اور آئی ٹوٹلی ایگری ویڈ ہم کہ باتیں ملکل سچی ہیں کیونکہ عمران خان اگر تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ چیلنجز چاہے لوگ خبروں کی شکل میں یہ بات کہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی وقت سے پہلے باتیں شروع ہو جائیں کہ نومبر بہت دور ہے اور تین ماہ لگیں گے تین ماہ پہلے یہ بات کرنی چاہیے اور خطرناک سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں آرمی چیف کی تکرری جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ دیکھیں جناب یعنی آگ لگا کر کہ آپ کی تکرری یا آپ کی ایکسٹینشن نہیں دے رہے جناب اور دیکھیں کس طرح گھنونا کھیل کھیل اور اب بھی پہلی بار جو آخری بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کو پاکستان کی ایک نئی پہچان کروائی یہ بہت ہی امپورٹن ہے باروز جانسن بڑے فقر سے کہتا ہے کہ follow the foot steps of عمران خان جو درختوں کے حوالے سے جو pledge کیا گیا اس کی مثال باروز جانسن نے دی اور پھر پہلی دفعہ پاکستان نے absolutely not کا نعرہ لگایا بے شک اس کی ہمیں cost دے رہے ہیں لیکن اذا پاکستانی ہمیں ہماری پہچان کا بتا ہے بے شک ہمارا passport نیچے چلا جائے آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب آپ international establishment کی سیاست کا شکار ہو جائیں یا آپ کو وہ target کر لے تو پھر ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے economy کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو international players ہیں وہ آپ کو کس طرح isolate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خیر آپ میں گھوڑانا نہیں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا مشکل وقت قوموں کی زندگی میں آتے ہیں لیکن the credit goes to عمران خان پاکستانیوں کو ان کا اصل جو ان کا مقام تھا وہ دلوایا اور اب ہمیں امریکہ dictate نہیں کر سکتا یہ لہذا بات ہے کہ ہم نے ایک اور بلوک کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس خطے کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں جو لیکن بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی امریکہ کو تو بلکلی بھی نہیں بھاتی اور اس خطے میں ایک میجر پلیئر کی حیثے سے ہماری اپنی بہچان بن رہی ہے یہ کچھ آج کی خبریں ہیں لیکن میں جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک بڑی important خبر ہے جو میں discuss کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری پاکستان کے ادھاروں سے when I say institutions اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج سارے ادھاریں آج ہوا کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد ایک تقریب میں گئے کتاب کی رنمائی کی تقریب سے خدا کر رہے تھے اور انہیں کیا کہا کہ لوگوں کو قانونی تعمیرات دینے کی بنیادی ذمہ داریاں حکومت کو پوری حکومت پوری نہیں کر رہی حکومت کی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر عدالتوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے وہ غالباً مینال والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور گورننس بہت پچیدہ ہے اور مشکل ہو چکی ہے اور پھر گلزار احمد صاحب چیف جسٹس اور پاکستان بڑے عدب کے ساتھ انہوں نے جو ٹاور غالباً کراچی میں گرائے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی تعمیرات ہو رہی ہیں پوچھیں آپ سندھ حکومت کو بلا کر کہ یہ کس نے یہ سب کچھ کیا لوگوں کو بلا کر پوچھیں کہ یہ کر کون رہا ہے اس کا سارا جو بوجھ ہے وفات پر یا کسی ایک شخص پر نہیں ڈال ساتا یہ نظام ہے جس میں سے چیف جسٹس اور پاکستان گلزار احمد صاحب بھی روزانہ اسی نظام کے کیسز کو سنتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ جب ایک کمزور کو انصاف ملے گا تو پھر انصاف کی جو ہے انصاف کا بول بالا ہوگا اور انصاف پھر ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا جو سوال میں اٹھانے لگا تھا اور بہت ہی امپورڈنٹ ہے آگے وہ کیا کہتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے میں اپنی کچھ بزارشاتیں ہم رکھ دیتا ہوں کہ اپنے دھڑے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہونے کی روایت سے میرٹ کا قتل ہوتا ہے ایک سابق فوجی کو خصوصی اطالت سے ضاہ ہوئی تو ان کے ادارے نے ٹی وی پر کہا ہم رنجیدہ ہیں گر کسی مقصود سیاستدان کے خلاف کیس ہو تو پوری جماعت اس کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہے یہ خطرناک رجحان ہے اس کا صدباب نہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے ایسا کچھ آپ نے بھی تو کچھ ججز کے حوالے سے یہی کچھ کیا ان کو ان کے کردار جو انہوں نے ادا کیا اس کی سوزار ملنی چاہیی تھی لیکن سپورٹ کیا گیا کچھ ججز نے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اختلافی نوٹ آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ جو شخص جس قبیلے کا ہوگا نظر عاصف سعید خوصہ صاحب کے لیے وہ اسی قبیلے کی بات کرے گا اور سچی اور نیوٹرل بات کرنے والے کو پاغل کہتے ہیں اس موجودہ دور کے اندر تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سیاستدان اپنے قبیلے سے باہر آ کر اپنے قبیلے والوں کے خلاف بات کرے گا ہاں جب قبیلے والے اسے اس کا مقام نہیں دیں گے نا تو پھر آپ کو جسٹس وجودین بھی ملیں گے جوید حاشمی صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ کو پاکستان کے کئی سیاستدان ایسے ہیں بابر صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ کو بہت ساری کردار نظر آئیں گے جو اپنی ہی جماعتوں کے خلاف بولتے ہیں یہ رجحان آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گا اور ہر طرف نظر آئے گا آپ کو آپ کی اپنی صفوں میں بھی لوگ نظر آئیں گے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی شکل کے اندر جسٹس قاضی فائز صاحب ججز ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی گفتگو کی جو ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے پنجابی ججز اردو سپیکنگ ججز یہ ڈیفرنسز موجود ہیں قبیلوں کے ڈیفرنسز موجود ہیں لیکن میری گزارش کیا ہے کہ خدارہ یہ ججوں کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی تقریب میں جائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر حکومت وقت کو کرٹیسائز کریں دیکھیں یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ برطانیہ میں کسی بھی جج نے بورس جانسن کو کہا ہو کہ اپنی حد میں رہو اور یہ جو امارتیں غلط بن رہی ہیں ان کو ٹھیک کرو ہاں اگر کوئی کیس ہوگا تو اس میں آبیسلی معاملات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے بریکزٹ کا معاملہ یہاں پہ ہوا ایک ڈیسین آیا ہمیں خدارہ یہاں پر چیف جسٹس کون ہے اور کون لیڈ کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کیونکہ وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیتے اور اس طرح تقریبات میں نہیں جاتے کیونکہ آپ جب جائیں گے سٹیٹمنٹس دیں گے پھر وہ اخبارات کی زینت بنتی ہیں اور پھر اسے اچھالا جاتا ہے کیسے اچھالا جاتا ہے ایک ٹیلی وین چینل نے اس کو لکھا اور آبیسلی ان کے ایک مقاصد ہیں کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بہت زیادہ مہازرائی کرتے ہیں حرزہ سرائی کرتے ہیں اور وہ نے اس کو بڑا پرسونیفائی کیا کہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو آبیسلی اس سے تفریق جو پیدا ہو رہی ہے یہ معاشرے میں آپ بھی کسی نہ کسی طرح اس کا حصہ بن جاتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ بہت ہی امپورڈنٹ ہے ججز سپیکس ٹھوتے ججمنٹ فیصلوں سے جو عدالتیں وہ بولتی ہیں عدالتوں کو کسی تقریبات میں جا کر بولنا یا زبان جو ان کو مل جاتی ہے اس سے ان کا قدر نہیں بڑھے گا اور نہ ہی آپ کوئی معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ کنفین پیدا ہو رہی ہے سپریشن آف پاور کا کونسپٹ یہ ہی ہے دنیا کے جتنے بھی بڑے پولٹیکل جیوریسٹ اور جتنے بھی پولٹیکل سائنس کے جو ماہر ہیں اور جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سپریشن آف پاور جب نہیں ہوگی نا مکننہ اپنا کام نہ کرے اور جوڈیشری مکننہ اگزیکٹیو ان کو اپنے اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے اگر نہیں کریں گے پھر یہی کچھ ہوگا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور میں ابھی تک نہیں بھولا شاید آپ بھول گئے ہوں گے آسمہ جنگیر جو کانفرنس تھی اس میں کیا ہوا اور کس طرح اسے ہائی جیک کیا گیا آپ کی گفتگو کو بھی اسی طرح میڈیا ہائی جیک کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے بطور اندھن اپنے مقاصد کے لئے بیورجی ہمارے ہی آج کی ویڈیو تھی اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے گا فائل کرنا ہے اس حوالے سے جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی دن کے بارہ ایک بچ چکے ہوں گے یا پاکستان کے اندر لیکن برطانیہ میں رات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دیفنس جو دیلی میل نے فائل کیا یا نہیں کیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو جاتے آتے ہیں اب ضرور بتا دوں کہ کچھ ڈیفکلٹیز تھی جو بیانات ریکارڈ کرنے تھے ان کے لائٹس ٹیول نہیں کر پا رہے تھے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کی سیچوئیشن کے حوالے سے جسے بعد میں بتائے بھی گیا لیکن اب تک کی کیا صورتحال ہے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اپنی ہنگری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ نکمہ